ہم بنا رہے ہیں لیمن منڈی اور اس کے لئے آپ کو چاہیے گارلک سب سے پہلے چھلک سمیتھ بنا رہی ہوں کیونکہ اس کو پیل کرنے میں مجھے بہت ٹائم لگ جائے گا تو اس کو چھوٹے 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 پیسز کر کے سارے لیسن کا ایک ایک موٹی گڑی لے لیں اور یہ کافی ہوگا آدھو کلو گوشت کے لئے کافی ہوگا تو لیمن منڈی جو ہے وہ مٹن سے یا بیپ سے بنتا ہے اور اس میں آسان بلکل لیسن ڈالتا ہے اور دھنیا کورینڈر اور گارلک ڈالتا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑ سا آئل مکس کریں گے یہ آئل آپ نے چھوٹا ایک کپ اس میں آپ نے گارلک کو لائٹ گولڈن ہونے کے لئے یہ کپ ہے یہ کپ ہے چھوٹا سا اور اپنے مرسی کے مطابق آپ نے آئل ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا تو اس میں ہم ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں وہ یخنی گوشت بن جائے گا اور اس کی بہت خوبصورت سی خوشبو ہوتی ہے جو کہ آپ نے یہاں دیسی مرگی کی یخنی ہوتی ہے تو اس میں ہلدی ڈالتی ہے تو ہلدی تو ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ سنیری گوشت ہے نا یہ سنیری گوشت ہے اس میں دھنیا اور کارلک خیت اور نمک ڈالے گا لیسے ہمارا لائٹ گولڈن ہو گیا ہم اس میں گولڈ سے دعا دکھیں گھنیا پایڈر ہے خوشت ہے ڈالیں گرہ نمک اور لیکن م personnel لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو گرہ مسائلہ بھی دال سکتے ہیں میں تھوڑا سا 1.5 toble spoon گرہ مسائلہ بھی ڈال رہا ہوں لیکن اس میں کوریینڈر ڈالتا ہے اور دھنیا میں نے لیسن واش کر لیا تھا اچھی طرح سے اور وہ تھوڑا سا بھی لائٹ گولدن بھی نہ ہو بچھوڑا سا ہلکھا سا فرائے ہو فرائے ہو تو آپ نے ڈھائی گلاس پانی کے آدھے کلو گوش میں ڈال دینے ہیں اور اب اس کو ہم پریشر بھوکر لگا دیں گے پریشر لگائیں گے پرنٹی فائیو منٹس کا آپ جس جس طرح گوش جو ہے وہ ٹینڈر کرتی ہیں گلاتی ہیں جتنے منٹس میں تو آپ اتنے منٹ کا پریشر لگا لیں اور میں اس کو برن کر رہی ہوں شرک سنٹی بھوکر لگائیں گے پرنٹی پہلیں گوش جو ہوں گلاتی کیسٹی لگائیں گوش جو ہم کھر لگائیں جو خبرت کر رہے ہیں اور شوربہ سیرپ یا براث ہے باقی ڈرائی کر لیں بہت زلزیز بہت ٹیسٹی کھانا جو ہے وہ تیار ہے اور آپ انجوی کریں